میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا بھکرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ امام قاضی وعیاز رحمت اللہ نے ذکر فرمایا انہوں نے تمہارے کا وطاعتا نہیں آئی انہوں نے تمہارے کا ناصل فرمایی ورفعنا لکر دیدہ وقت اور اے حبیب ہم نے تمہارے خاتر تمہارے ذکر کو بلند کر دیا اے حبیب اللہ تو نبی اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل حمیر علیہ السلام سے پوچھا کہ اے حبیب اللہ تعالی نے میرے ذکر کو کیسے پرند کیا تو جبرائیل حمیر علیہ السلام کو صل اللہ علیہ السلام کی طرف سے جواب پہنچایا کہ اے حبیب میں نے تمہارے ذکر کو اس طرح بلند کیا کہ تمہارے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیں فمن فمن جو تمہیں یاد کرے گا وہ مجھے یاد کرے گا اس کا مطلب کیا ہوا جو نبی اللہ صل اللہ علیہ وسلم جو یاد کرتا ہے وہ خدا کو یاد کرتا ہے اور جو خدا کو یاد کرتا ہے رب فرماتا ہے جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا چرچہ کرتا ہوں اور یہ چرچہ اس وقت آپ دیکھ رہے کہ وہی چرچہ ہے جو خدا نے قرآن میں بیان فرمایا تھا اور نبی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریف فرمائی تھی کہ حضور کا ذکر خدا کا ذکر ہے اور وہ خدا کا ذکر کرتا ہے خدا اس کا چرچہ کرتا ہے تو آلہ حضرت اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نبی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ذکر کیا ایسا ذکر کیا کہ فرماتے تھے کہ یاد ان میں جس کی نہیں ہوشیں تنوں جہاں ہوں تو تمہارا حضرت اللہ علیہ وسلم جو سرکار کے صلاحات ہیں اللہ تعالی نے ان کی صلاح کرنے والے لوگوں کو پیدا کرتا ہے اور اس سے پارک ہے اس امت کے حوالے سے نبی اللہ علیہ وسلم انشاء کرواتے ہیں کہ میری امت کی نسال بارش کی طرح بارش کا یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا اول حصہ بہتر ہے درمیان والا حصہ بہتر ہے یا آخر والا حصہ بہتر بعض اوقات بارش کا اطلاع حصہ اللہ فائدہ مہن چاہتا ہے بعض اوقات درمیان والا باز اوقات آخر تو آقا قریب صل اللہ علیہ وسلم اور اب در معصہ فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کا معاملہ بھی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوق find میں بھی خیر رکھی ہے اس کے درمیان میں بھی خیرار رکھی ہے اس کے آخر میں بھی خیرار اس لئے پہلے بھی عظیم لوگ پیدا ہو رہے درمیان میں بھی عظیم لوگ پیدا ہوئے اور اب تک عظیم لوگ پیدا ہو دینا ہے ہمamat نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا رحمت اللہ علیہ خلافہ اللہ تعالیٰ میرے چانشینوں میں رحمت کرے جو میرے چانشین ہیں میری جلابے بیٹھنے والی اللہ تعالیٰ ان کے رحمت کرے صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خلافہ اکا یہ آپ کی تو خلافہ ہیں آپ کے چانشین ہیں یہ کون ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا فرمایا میرے چانشین اور خلافہ اور بارس کو ہیں جو میری سنتوں کو زندہ کرتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں سنتوں کو زندہ کرتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں فرمایا کہ یہ میرے بارس میرے نائب اور میرے چانشین ہیں اور ان کے لئے دعا ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنے رحمتیں نازل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنے رحمتیں نازل کرتے ہیں سنتوں کو زندہ کرتے ہیں آپ کے طریقے کو زندہ کرتے ہیں اس پہ دو نام سب سے بڑے ہیں دو نام سب سے بڑے ہیں لقب کے اطباس ایک لقب ہوتا ہے مہددھی اور ایک لقب ہوتا ہے مرچندی دیلی جو دین کو کوئی نازلے سے زندہ کر دیتا ہے جیسے سرکار وہ سفا رہے ہیں اور مرچندی دین ہو ہوتا ہے کہ دین پر ہونے والے اس زمانے کے سارے حملوں کا جواب دیتا ہے جو دین کے معاملے میں بیداتے ہو تحریفے ہو چہارتے ہو خیانتے ہو وہ ان تمام کا صفایہ کرتے ہیں جو دین کا اصل لکھنا ہوا چھے رہا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے اسے موچندی کہتے ہیں اور اس موچندی کے بارے میں اقودعوں شریف کے حدیث ہے ربیہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشان فرمایا بیشت اللہ تعالیٰ ہر سو سال کی احتدام پر میری امت میں ایسے شخص کو بھیجے گا ایسے شخص کو پیدا فرمائے گا جو دین کو نئے سرے سے لوگوں کے سامنے بھیجھ کرے گا ہر سو سال میں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پیدا کرے گا کمی تو پوری دنیا میں ہی ایک بندہ ہوتا ہے اور کمی مختلف خطوں میں ایک فرد پیدا ہوتا ہے تو یہ موچندی ہے جو ہر سو سال میں ایک ضرور آتا ہے ایک ضرور آتا ہے چودہ صدیہ موچندی ہر صدیہ کی ایک موچندی تھے پہری صدیہ کے موچندی ہے پہری سیطہ پڑھد دین کا سلسلہ چلتا رہا پہری سے امام غزادی آئے امام رازی آئے پجدد اپسانی رحمت اللہ ردد شریف لائے یہ اپنی اپنی صدیوں کے پوری دین ہے اور جن پوری دین آتا ہے تو اللہ مبارک اس کو ایسا شہرہ اطا فرماتا ہے اس کو کتنے کمالان عطا فرماتا ہے کہ لوگوں کی نکاہیں اسی کی طرف اٹھتی لوگوں کا رجوع اسی کی طرف ہوتا ہے لوگوں کے دل اسی کی طرف اٹھتے ہیں اور اگر ہم ایک جنرل الفاظ کے اندر دار کر رہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں تو مکشمتی وہ ہوتا ہے جو عمل ایمان اور خدمت دین میں جو اپنے زمانے میں نہایت مشہور بھی ہوتا ہے نہایت ممتاز بھی ہوتا ہے اس کا علم ایسا ہوگا کہ دین میں مشہور بھی ہوگا ممتاز بھی ہوگا اس کا عمل ایسا ہوگا عروف بھی ہوگا ممتاز بھی ہوگا اس کا ایمان ایسا ہوگا دوسروں پر فائد ہوگا اور اس کی خدمت دین ایسی ہوگی کہ لوگ سمجھے یہ دین کہ خدمت کرنے کا حق حضا کرتی آرہ حضر کر ارہمان علم عمل ایمان اور خدمت دین ان تمام چیزوں میں کس بردبے پر خائز اور اللہ تعالیٰ نے کیسا رضوحہ ادا کرمایا ان چیزوں کو ترتیب ارس کرتا ہوں پہلے ایمان کے حوالے سے ایس کرتا ہوں ایمان کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ ایمان کا تعالیٰ کیا دین کے ساتھ جب دل میں ایمان اتر جاتا ہے تو قلب کو ایک انشراع ایک فرہت ایک حلاوت ایک مٹھاس حاصل ہوتی قلب کو ایک نور حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اشاء فرماتا ہے اَفَمَنْ شَلَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ نِلْ إِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لئے کھوڑ دیکھا ہے تو وہ پھلے سینے والا اپنے رب کی طرف سے ایک روشری بار ہوتا ہے ایک نور دل ہوتا ہے اس کے دل میں ایک نور دل ہوتا ہے اسی طرف اللہ تعالیٰ اشاء فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان دلوں ایمان میں بلدتر مردبے والے ہیں فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا جس نے محبت کی اللہ کے لئے جس نے کسی سے بھوز رکھا اللہ کے لئے اس کی چاہت اور اس کی چاہت کا چھوڑنا اس کا پسند کرنا اور نہ پسند کرنا اس کی محبت و علفت اور مقصر نفرت یہ ساری کی ساری اللہ کے لئے ہو جائے فرمایا فاقر اس کا ایمان مکمل ہو جائے اس کا ایمان مکمل ہو جائے تو ایمان جا ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور پھر ایمان کی بہت سی شاہد بھی ہیں بہت سی تعبیرات بھی ہیں اب ایک تعبیر کو یامر بیان کرتے ہیں بگیری اگر بیان کرو تو اس کے حوالے سے بھی کلام ہو سکتا ہے کہ یہ درہ تغریب ہوتا ہے ایک سورت بیان کرتا ہے ایمان کے حوالے سے ایک بڑی واسک سورت یہ ہے کہ نبی پاچ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءال فرمایا لا یعنیو احاق بھو حتیٰ اکون احبہ الائی من والدی وولدی والناس اجمعین تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے باہ اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جب تک ساری کائنات سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو جائے فرمایا تب تک تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا تو ایمان کا جو سب سے کالی سب سے نمائیہ سب سے بلند سب سے عالی اور سب سے ضروری درجہ ہے وہ سرکار دعایم صلی اللہ وآلہ 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 اور آنا حضرت علی رحمہ اس ایمان کی کیفیت اور اس ایمان کی صورت کے کس درجے پر فائز محبت رسول عشق رسول انفت رسول آقا علی صلی اللہ کو صدا پر 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 بان ہونے کے کس دردے پر اگر اگر شہ کو بیان کریں صحابہ جرام کے جملہ ہے بڑا مشہور ہے جو حدیث پڑھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ صحابہ جرام نے نبی عباد علی السلام وآلہ سے گھوز دمو کرتے تو بڑی قصر کے ساتھ جملہ ہوتا تھا جیسے وہ بات پوچھ لی ہوتی اب بات کو نورمل پوچھیں میرے ساتھ میں کہند فیداد عبی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قرمان مسئل عباد دی جیسے اب آمد دار دیکھ صحاب اکرام کہ بات پوچھنی ہے نماز کے بارے میں بات پوچھنی ہے جہاد کے بارے میں حج کے بارے میں قیامت کے بارے میں کس کے اور چیز کے بارے لے اس سے پہلے جملہ کیا ہے فیداد عبی وآمی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے ماں باب آپ پر قربان ایک مسرے کا بواب ہے یہ کیا تھا یہ ایمان کا سب سے آلہ دردہ ہے کہ وہ حضرت اللہ ہم اسی حوالے سے فرماتے ہیں کہ کرو تیرے نام پہ جام فیداد کرو تیرے نام پہ جام فیداد نہ بس ایک جان دو جہاں فیداد دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو جہاں نہیں تو صحابہ ایرام کا انداز سب فیداد اب ہی قوم نہیں یا رسول اللہ ہم اسی کو دوسرے انداز کے بیان کرتے ہیں کہ کرو تیرے نام پہ جہاں فیداد نبس ایک جا دو جہاں فیداد اور دو جہاں سے رحمہ تھا جو اوڑنا بھی چھونا تھا وہ نبی صلی اللہ علی وآل کی یاد یاد کی شان بیان تھا اکار صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی شان بیان کرتے ہیں اور ایسی بیان کی کہ ایک ذخیرہ علم کو اپنی اس شیر کے اندر سم ہو دیا فرمانے ہیں اللہ کی سردہ بقدم شان ہے اللہ کی سردہ بقدم شان ہے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے قرآن تو ایمان بتاتا ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے اس سکر اللہ صلی اللہ وآل وآل اس سلام کا ذکر با آپ کی محب کی بات کرنا ہے اندر عشی کی بات کرتے ہیں فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفی روز خضو کرے خدا جس کو درد کا مزا ناز دوا اٹھائے گا اس کو یہ درد ہو محمد مصطفی صلی اللہ وآل 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 وہ دوا کے نقر کی اٹھائے گا وہ دوا کو چاہے گا کہ مجھ سے شفا مل لائے وہ کہتا شفا تی درد چاہیے شفا تی درد چاہیے تو جان ہے عشق مصطفی روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزا ناز دوا اٹھائے کیوں اور پھر یہ عشق کب تک چلے عشق رسول صلی اللہ وآل 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 صلی اللہ کب تک چلے آل فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا دار لے چلے لحد میں قبر میں عشق رخ شاہ کا دار لے چلے اندھیری رات سو تھی جاہ دے چلے دیش مصطفی صلی اللہ وآل مصطفی موش ہے کہ یہ قبر کا چواہ ہے یہ قبر کی روشنی ہے یہ قبر کا نور ہے قبر کا جھگمگانا اسی روح مصطفی کی روشنی اور موقع میں آزدر رحمہ کی جو ذات مبارک دی وہ اس حوالے سے ایسی تھی ہم یہ جانتے صحبت اثر رکھتی ہم کسی کے ماں بیٹھتے ہیں جیسا اس کا رن اڑھل ہوگا جیسے اس کی بات کی اثر ہوگا آیہ ہندرد نے لہمہ کی صحبت کا اثر کیسا ہندوستان کی عظیر محدث وسلم احمد سلطی رحمت اللہ یہ مری تھے موضان شاہ فضل رحمان مری شاہ فضل رحمان شاہ 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 مولان صاحب لیکن ہم جب آپ کے پاس بیٹھے ہیں اور نہ تو آپ اپنے پھیل کو اتنا یاد کرتے ہیں نہ آپ اپنے خستان کو اتنا یاد کرتے ہیں مولان احمد اللہ خان وہ آپ کی دوست ہیں آپ اپنے دوست کو سمسید رہا یاد کرتے ہیں پھیل سے بھی جاتا استاج سے بھی جاتا دھائیوان سے بھی جاتا آپ آٹا حضرت کو یاد کرتے ہیں اس کی بچھا جائے بارن مسیم سوکی رحمت اللہ اللہ نے جواب دیا فرمایا کہ بیٹا سمسید بڑی دولر وہ نہیں جو مجھے میرے پھیل سے ملی دولر ملی ان سے ملی سب سے بڑی دولر وہ نہیں جو مجھے میرے پھیل سے ملی نہ سب سے بڑی دولر وہ ہے جو میرے استادوں سے ملی سب سے بڑی دولر وہ ہے جو مجھے آلہ حضرت کی بارگاہ سے ملی اور وہ کیا تھی وہ کیا تھی فرماتے ہیں میرے دل میں پھوری مٹھانس کے ساتھ اور پھورے ایمان کے ساتھ مدینہ بسانے والے آلہ حضرت ہے میرے دل میں ایمان کی مٹھانس پیدا کرنے والے آلہ حضرت ہے میرے دل میں مدینہ بسانے والے آلہ حضرت ہے فرمایا کہ اس لئے جب میں یاد کرتا ہوں میں ملو خوش ہوتی آلہ 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 تھوڑا سا اس وات کے درب آلہ دہ رہی تو مولانا بس کیا بس رہ بہت آلہ آلہ بہت مہندیس بھی تھے مدرس بھی تھے حدیث پڑھاتے تھے تو ایسا تو نہیں تھا کہ روزان آلہ حضرت کے پاس آلہ بیٹھے ہوتے تھے مہینے بہت ہوتے مہینے بار جب پھوٹ اسی فراغت کیلئے تو چلو کرنیش چلتے چلو کرنیش چلتے تو یوں کچھ کچھ عرصے کے بعد آلہ 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 ایسا بھی نہیں آلہ ہوتے ٹھہر کے جاتے تھے اگر آئے ہیں تو ایک دن کے لئے دو دن کے اور ایک دن کے دن بھی بندہ آئے تو ایسا دن چون دن ساتھ رہتا ہے مہمان ہے تو چلتے ساتھ بیٹھے کریں لیکن چلتے جو کبھی کہا آلہ حضرت کے پاس آگر بیٹھتے تھے یہ ان کا نتیشہ تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں مدینہ بسانے والے بیٹھتے تھے آلہ حضرت کی زمان سے تذکرہ ہوتا تھا یا مدینہ کا تھا یا سرکار مدینہ کا تھا آلہ حضرت کی زمان پہ ڈمی پاک علی صلی اللہ کو السلام کی شان آپ کی محبت آپ کی باتیں اہل بیت کی بات سعداد اکرام کی بات صحابہ اکرام کی باتیں اہل بیت اکرام کی بات نمی پاک اس سلام کی عزمت جب ان کی دفتگوں کا محور ملکس ہی تھا تو پھر بلے بیٹھنے والا ایک دو گھنٹے ہی بیٹھے اور یہ کہنیت حق بجانی ہے جو میرے دن میں مدینہ بسانے والے آداز یہ آداز رحمہ کی امانی اور یہ شانے امانی تھی کہ آپ کی زمان پر اور آپ کے پھورے بجود پر عشق مصطفیٰ کا عدو آداز رحمہ سوٹے بھی ایسے تھی کہ اس میں محمد بن جائے جو کر سوٹے نہیں تو سر کا قائرہ ہے یہ نیم بن جائے یہ محمی کا جو قرب ہے یہ ہا بن جائے اور یہ پھورا بجود ہے یہ نین بن جائے اور یہ ٹرانگوں کا اور بھٹنوں کا گڑھنا ہے یہ دار بن جائے اور اس پہ محمد بھورے کا بھورہ یہ کیا ہے یہ تب ہے کہ دلوں دماغ پر عشق اور محبت اس طریقے سے چھایا ہوا اور آدھ حضرت رحمہ کی بارنا میں عدد نبیوں کا ونیوں کا آقا علی السلام کا کیسا تھا کہ شائر آ رہا ہے اور اس شائر نے آگے ایک کلام پھڑا کلام جی ہے ظاہری اعتبار سے کلام کا چھوڑا بڑا دوسر دے والا ہے حضرت یوسف علی السلام کا جو حسن ہے کائنات میں مشہور بڑے حسین آپ کی شان یہ ہے وہ حسن کے اعتبار سے بہت ملند ہے لیکن آپ بات ہے کہ نبی حسن کو سلام سے تقابل کریں پیزن کریں تو بھی سلام کی شائر ملند تو آپ شیئر پڑھنے والے نے شیئر یوں پڑھا کہ شان یوسف جو گھٹی اس کی طرح سے گھٹی کہ سرکای مشہور اتنی ملند ہے کہ شان یوسف جب یہاں آئی تو نیچے ہوگی پڑھے والے نہیں پڑھے آلہ درہ فرمائے اس طرح نہیں پڑھے اس کو پڑھو شان یوسف جو بڑی اسی طرح سے بڑھے شان یوسف جو بڑی اسی طرح سے بڑھے فرمایا کہ انبیاء کی شان گھٹاتے نہیں یا بڑھاتے ہیں یہ کیا ہے جب دل جو ہے دل کی قیمیت وہ انہوں کو خدا نے فرمائے اولا ایک قطبہ فی قلوب بھی ایمان کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے ناش کر دیا اور آلہ حضرت الرحمہ نے پڑھ خود فرمایا فرمایا خدا کی قسم اگر میرے دل کے دو ٹھوڑے لئے جائیں تو ایک پر لا الہ ان اللہ لکھا ہو دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہو کیوں کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر تو آیاء حضرت الرحمہ مجھدی اور مجھدی اشار ایمانی بڑی بلند ہوتی اب آجے آپ اشار علمی کی تب اشار علمی کا معاملہ یہ ہے کہ ان دو طرف ہوتے ہیں جیسے عالم دین ہے تو عالم دین سے پوچھا جائے کہ آپ سائنس کتھنی آتی ہیں آپ میک کتھنا آتا ہے آپ قرآن کتھنی آتی ہے اسے پوچھا جائے اس کے ریلیٹڈ علم ہیں اس کے پوچھا جاتا ہے تو این کیلوں کس میں ایک وہ جنہیں علم میں اصلیہ کہا جاتا ہے کہ دین میں جو اصل علم ہیں اور ایک وہ ہے جنہیں زمنی علم کہا جاتا ہے وہ دین کے بنیادی علم نہیں ہیں دین میں کا فائدہ ہو سکتا ہے آلہ حضرت علی رحمہ کے شان یہ تھے کہ جو علوم اصلیہ ہے قرآن حدیث تصف تفسیر اور صیرت علوم اصلیہ ہے ان کا معاملہ تو جدہ ہے جو زمنی علوم ہیں آقا حضرت کی شان انہوں میں اتنی بلند تھی کہ وق کے امام وہ انہوں آکر بھی سکھا کر دی جو زمنی علوم ہے اصلی روم میں زمنی علوم ہے بلند اتنی رحمت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رحمہ سے ایک تعویز کا طریقہ سکھا گئی تو ایک شاہ صاحب تعویز وں کے در بڑے ماہر تھے تو ایک مجھے بڑے فقر کے ساتھ کہہ نہیں لگے یہ وہ بنا طریقہ ہے میں اس تعویز کو سولہ طریقہ سے دیکھ سکتا سولہ طریقہ سکتا 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 تو بڑھر ظہور کے پیائی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اچھا میں اس کو بارہ سو طریقہ سکتا ہاں بارہ سکتا سکتا بارہ سکتا بارہ سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو بارہ نے رحمت 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 درگی نے آپ کوئی ڈائیڑی دیکھائی دی اس میں آپ پہ پورج گیا ہوگا آگا دا کیس سکتا اور اس پارہ سو طریقہ سے لکھا آگا 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 یہ یہ دون ہے یہ کسے پارہ سو طریقہ تو آگ کو آگ آگ ان کو کتنے طریقوں سے آگ 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 فرمایا ان کو تیس طریقوں سے آگ 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 ان کو تیس طریقوں سے پھر کرنا آگ آگ شاہ صاحب نے کہا کہ سارے طریقے کیوں کیونک کیونک سکھلئے پارہ سو سکھلے تو تیس سکھلے فرمایا آگ حضرت و علوم کا سمجھ پہ میں ان سے کتنے علوم سیکھتا کتنے کتنے سیکھتا آگ حضرت رحمہ سے آپ کے دو اہل محبت ریال کی کہ حضور کو ایسی ناعت دیکھیں کہ ایک ناعت میں چار زمانے استعمال ہوں آگ حضرت رحمہ ہی اسی وقت ناعت حضرت لمیاتی نظیر کا فی نظری مسلے تم نصر پیدا جانا چگر راج کو تاج پریس رسول اے تجھ کو شہید اصلا رہا اب یہ ایک کھیر کے اندر چار ربانے لمیاتی نظیر کا فی نظر یا رسول اللہ آپ جیسا نگاہوں نے کبھی دکھائی دی آپ جیسا آپ کو کبھی دکھائی نہیں اور دیکھیں کیسے کہ مسلے تو نشد پیدا جانا اے ہماری جان آپ جیسا تو پیدا نہیں ہو تو ہماری آنکھیں دیں گے ایسی اور دنیا جہان کی بادشاہی کا تاج آپ کے سر ہی ججتا ہے تو لہذا دونوں جہان کا بادشاہ ہم نے آپ ہی کو جانا ہیں جب پورے کا پورا کلام جیسی انداز کے انداز آپ نے تحریر فرمایا اور پھر بارہ حضر کے کلام میں جو ایک لغمہ اور ایک فلو اور ایک بھوٹی اس کے حضر چلتی حضر آتی ہے کبھی آپ کلام کو پڑھنا شروع کریں وہ کمال حسن حضور ہے کہ دعوان نس جہا نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعوان نہیں میں نسار تیرے کلام پر میری یود و فسو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں وہ اللہ مقام کے مقی ہوئے سرکار شتخت دشیر ہوئے وہ نبی ہے جن کے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام ہے یہ پورا کلام ہے کسی دھنگ کے ساتھ چلتا ہے اور ایک شیر نبی پاک صلی اللہ علی وآل کے ایک دو تین چار چار موج حضار کے بیان پر کوئی ہے آل حضرت رحمہ کے شاہد آل حضرت کے وہ علوم پہ دھنے زمینی علوم کہتے اور اس لون قرآن حدیث فیٹ عقیدہ تصور یہ والے اگر علوم دیکھیں وہ سب پہلے قرآن مجید آل حضرت رحمہ کا قرآن مجید پہ وہ مور تھا کہ ایک مرتبہ مولان عقل خادر بلا یونی رحمہ تُل دائے ان کے کورس کے جلسے میں آپ تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے سورہ وردوحہ کی تفسیر بیان کرنا شروع کی اور کتنی دیر تک بیان کی چھے گھنٹے بیان کرتے رہے اور اس کے پاتھ فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر لے فرمایا کہ اسی سورہ وردوحہ کی تفسیر لکھنا شروع کی تھی اسی قابعیاں اس کی تفسیر سے بھر گئی تھی سورہ پوری تھی اسی قابعیاں سے بھر گئی تھی لیکن تفسیر پوری نہ ہوئی تھی تو فرمایا کہ پورے قرآن کی تفسیر نہ سکتے تفسیر ہم نے ترجمہ قرآن دکھا ترجمہ قرآن کی وہ خورتیاں ہیں وہ اپنی جن جو اس میں عدب ہے جو فصادت ہے جو براد ہے میں اس پہ قلال نہیں کرتا جو ترجمہ قرآن لکھنے کا انداز ہے تو ترجمہ قرآن میں لکھنے کا انداز ہے تو کیا ہے ترجمہ قرآن کے اندر وہ نگل کر دکھنے نمس کاری ہو لیکن نگل ترجمہ کرنا ہو قرآن کا تو قرآن کا ترجمہ ایسا نہیں ہے کہ جسے عربی رو رو آتی ہے تو عربی کو سامنے رکھے اور رکھٹ کر کر دکھنے شب کر دے کیوں اس لیے کہ قرآن اللہ کا قرآن ہے ایک اللہ جسے تفسیر مانی ان میں تو سب اس کے بیسٹ مینی ہے اسے نگل کرنا ہوتا ہے اس کے پیچھے پورا واقعہ ہوتا ہے اس کے پیچھے تفسیر ہوتی ہے اس کے پیچھے احکام ہوتے ہیں اس کے پیچھے اخائد اسلامی ہوتے ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر ترجمہ قرآن کرنا ہوتا ہے تو ترجمہ قرآن کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں سامنے رکھ ہو کیوں کر ترجمہ کرتے سوائے اس کے کرٹا لگا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا طریقہ کیا ہو کر ایک صورت پڑھتے ہیں ایک صفحہ پڑھتے ہیں اس کے دیکھتے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو کرٹو میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اربی کے ساتھ میچ کتنا کرتا ہے پھر جو جملے ہیں وہ آپ اس کے مطلب جڑے ہوئے کتنے نظر آ آدھے یہ اس طرح کے 10 15 محلے پار کرمی کے بعد جا کرنے مچید کا ترجمہ ہو سکتا اس کے پیئر کوئی مندہ ترجمہ کرے ہاں وہ کتنا ہی ماہر ہو وہ ہر اپتی سے دوسرے سمجھے کے اپر جا کے ایسی گردی کرے گا کہ بعد تو آئی کرنے مجید کا معاملہ کہ کتنا ناظر دی رب خود حرمات ہے یو دلی بھی کتیر مجید بھی ہوتا ہے کیونکہ آلہ حضرت رحمہ نے یہی ترجمہ قرآن کی کیسے کیا اس طرح کیا کہ مولانا نام جہدر آدمی رحمہ تعالی نے آکے حضور کو دوسر فان میں بڑے ترجمہ مارکرین میں آگئے اور ان ترجمہ میں بڑی کمزوریاں ہیں اپیدے کی غرضیاں ہیں اردی اعتبار سے بھی ترجمہ کرتے اللہ نے آپ دین دیا اگر آپ ترجمہ کرتے آلہ نے فرمایا کہ بیلے اتری مسروفی ہو جائے سال آدھ فتر لی کتاب لی خزر ترجمہ کیسے ہو جائے ان نے بار بار اصرار کیا کہ اگر اتری عدد لی آدھ آخر میں آلہ اچھا یوں ہے تو بہر کو جو میں تیجولہ کرتا ہوں تھوڑی سی شانٹ میں دیتا ہوں تو اس وقت میں آلہ ہے گئے تو شانٹ میں اسے بھی اور شانٹ کر لے رہ کو ڈھائی ایڈ سوتا ہوں تو رہ کے وقت آرہ ہے کریں ڈھائی ایڈ سے تھوڑے منٹ کمگر ہوگا تو بہر میں راہ میں ترجمہ لکھوا جوگا لیکن میں لکھوں گا ہی میں بولتا جاؤں گا آپ لکھتے نہیں ستھوڑا صدر شریعہ لے رامہ کبھی دن میں کبھی رات میں کبھی دن میں کبھی رات میں جھا رہے لکھ رہے اور آرہ حضرت لے رامہ ترجمہ رکھوا رہے یوں نہیں ہے کہ چار پائیں تفسیر اگر اگر درہ میں سائی اگر دیکھ 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 صدر شریعہ آگے بھٹھ کبھی کبھی رکھانا شروع کر رہے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائی رحمت والا تمام تعریف اللہ کری جو بہت مہربان نہائی رحمت روز ڈفا کا مال تی ہی مبادت کرے جسی سے مدد چاہیں ہمی رسول سے پچھلا راستہ ان لوگوں کا جن پتھ نے نام فرمایا نہ وہ جن پتھ جو جو رہ ہو ہے نہ وہ جن پتھ جس طرح حافظ قرآن قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے آرہ حضر علی رحمہ اس طرح قرآن کا ترجمہ بڑھ اور یہ ترجمہ پہلے سے یاد کیا ہوا نہیں سنا رہے یہ وہ ترجمہ کر رہے ہیں جس ترجمہ کرنے کے لئے پہلے تفسیر کھو دی جاتی پہلے ساتھ میں عربی لوگت کی کتابیں رکھی جاتی پہلے مفصلی کی آرہ کا تقابل کیا جاتا راج اور مرجوع کی پیچے دیکھی لاتی تو یہ سب کچھ دیکھ رہے کے بعد ترجمہ کیا جاتا ہے آلہ حضر کو وہ وارا ترجمہ بھی گیر دیکھے اپنے حافظے کے زور پہ نکوار آئے پہ آلہ آلہ ترجمہ کیا ترجمہ کیا ترجمہ ہم تم سوچا کہ آلہ حضرت آلہ ترجمہ نکوار نہیں تو تھوڑی سی فریفکیشن کر لیٹی چاہیے خود طرح تفسیریں دیکھ لیٹی چاہیے تفسیروں میں یہی والا معنی راج دور پہ دکھا ہوگا ہے فرماتے ہیں کہ میں جب بعد میں آلہ حضرت علی رحمہ کے ترجمے کو تفسیروں سے چیک کر گا تو تفسیروں میں جو معنی سب سے بہترین قرار دیا ہوتا تھا آلہ حضرت نے وہی نکوا ہوتا تھا آلہ حضرت نے وہی نکوا ہوتا اب یہ ایسا علم قرآن ایسا علم تفسیر یہ تب ہوتا ہے نمبر ایک پیسیوں تفسیریں پڑی ہوئی ہوں نمبر دو وہ تفسیر یاد بھی ہوں نمبر تین عربی لغت کی کتاب نظروں سے گزری ہو نمبر چار مفسرین نے جو الفاظ کا تقابل کر کے راج مرجو کہ یہ بیسٹ ہے یہ لیٹر ہے یہ گڑھ ہے یہ والی تقسیم کی ہے یہ پڑ چکی ہوں اور ذہن پہ ہو جب یہ سارا کچھ ہو تو اس کے بعد یہ ترجمہ اس اندار کے رکھوا جا سکتا ہے اس کا بدر ہوئے ہوا کہ آلہ حضرت الرحمہ کا جو ذہن مبارک تھا یہ کتابوں کی لائبریری تھی یہ کتابوں کی لائبریری تھی یہ سب علو وہاں موجود اور حقیقت یہ تھی کہ اس سے بڑھ معاملہ یہ تھا کہ یہ علوم بارد مصطفیٰ سے عطا کیے لہے یہ اس کا اظہار تھا اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وہ نہیں جو آپ کی ظاہری زندگی میں ظاہر ہوئے بلکہ نبی علی صلی سلام کے موجزات قیامت دن ظاہر ہوتے ہیں نبی علی صلی کسی مصیبت میں بھکائے اور مصیبت ختم ہو جائے سندگی کو مصیبت پہ بھکائے اور مصیبت ختم ہو جائے تو ہے تو سنکار کا موجز ہے نبی علی صلی کو سلام کے موجز یہ ہے وہ علی علماء نے لکھا ہے کہ آلہ حضرت کی ذات بھی سنکار کے موجز حضرت میں سے ایک موجز حضرت ہے اور یہ وہ ہمارے امام ہیں جنہ پوری دنیا کے اندر ہم نام لیتے ہیں بلکہ درود پاک جیسے میرے فضیلت حسنی ہے درود کے حوالے سن بات حسنی درود پاک درود پاک پڑھنے کی یہ فصیلت ہے اور آپ سارے درود پاک پڑھیں تو ہوگا آپ سم کا سوا کو سے دی 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 پڑھے تو آپ سم کا سوا کو سے دی دی آلہ حضرت رحمہ کی ذات وہ ہے کہ مشرق سے مغل تک دنیا میں جہاں کہیں اور کو سمجھ لے لوگ موجود ہیں وہ اپنی مجلسوں کے آخر میں ضرور پڑھتے ہیں مصطفی جان رحمہ پر لاکھو سلام شمر عبض میں ہدایت پر لاکھو سلام یہ آلہ حضرت رحمہ کا سلام یہ کیا مشرق کے ممالی اور مغل کے ممالی یہ پوری دنیا میں پڑھا جا ہے اور یہ آلہ حضرت کا لکھا ہوا سلام ہے اور جب پڑھا جاتا ہے اس درود کا سلام ہے وہ آلہ حضرت کو پہنچتا رہتا ہے اور آلہ حضرت اس درود کے حوالے سے عرض کرتے ہیں درود کا شوق ہے درود کی لگر ہے درود کے ساتھ جو تڑپ ہے آلہ حضرت رحمہ ارز کرتے ہیں کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہا رضا مصطفی جان رحمت پہ سلام کاش محشر پہ جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوق پہ سلام اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہا رضا مصطفی جان رحمت پہ سلام یعنی ساری سترگی کو دروت و سلام پڑھ تے رہے اب تمنہ یہ ہے کہ میدان قیامت میں جب سرکار تشریف لائیں تو کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوق پہ جاتو سلام اور جب سب سلام پڑ رہے ہوں تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں پڑھ رہا اس پیدان محشر میں جہاں سب انبیاء اولیاء اور اولین و آخرین جمع ہیں اور ساری ناتے پڑھ نے والے تو قصید پڑھ نے والے جمع ہیں تو ایک تو سرکار میں دروت و سلام پڑھ جا رہا ہو اور سب میں خدمت کے قدسی چن کر مجھے کہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں پڑھ اللہ مصطفہ جانے رہا ملہ سلام تو یہ سلام جو ہے کہ انشاءاللہ جیسے دنیا میں پڑھ جا رہا ہے اسی طرح پیدانے محشہ لئے لگ پڑھ تو یہ آرہ حضرت رحمہ کی ذات مبارک ہے جنہوں نے علم دیا عمل دیا عشق دیا ایمان کی قول عطا فرمائی اور دین کا ڈنکہ بجایا ہے آج ان کے نام کے ڈنکے بجا رہی امیر سنت کا ایک کلام ہے آخر جنگ سے اس کے اشار عرض کرتا ہوں امیر سنت فرمائے ہیں آرہ حضرت امیر شان میں کہ تُو نے بادل کو مٹھایا اے امام احمد رضا تین کا ڈنکہ بجایا اے امام احمد رضا دول بادل اور زنادت ہند میں تھا چس گھڑی تُو مجھدد بر کے آیا اے امام احمد رضا اے امام اہد سنت نائم شاہ امم کی چیئے ہم پر بھی سایا اے امام احمد رضا علم کا دریا ہوا ہے موجزن تحریر میں جب قرم تُو نے اٹھایا اے امام احمد رضا اے امام اہد سنت نائم شاہ ہدا کیجئے ہم پر بھی سایا اے امام احمد رضا اے بدر کا اے خدا اتار آج سکی روا تجھ پہ ہو رحمت کا سایا اے امام احمد رضا آمین بجان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مبلغ بنوں سلطوں کا اوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ بہر سلطوں ٹھ ś